بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں کہ وائس میسج کی جانب یہ سعودیہ سے موصول ہوا ہے اور یہ ہیں ڈی جی خان تو کیا پوچھ رہے ہیں ذرا دیکھتے ہیں سلام علیکم وائٹسان ورحمت اللہ سعودی عرب سے پہلی سوال ہے مثلا تھوڑا سا کجور لگانا یہ اچھا والا آپ کو پتا ہے کون سا اچھا والا ہے باکستان میں کیا نام ہے کجوروں کا اور یعنی دیرہ کا دکھان علاقہ میں لگانا یہ بس اس علاقہ میں اور دوسرا کہاں سے ملے گا مسلا دیرہ غازی خان ہو یا توسر شریف ہو یا مسلا ملتان کی قریب ہو نزدیک اس علاقہ دیرہ غازی خان سے کون سے جگہ پہ ملے گا اچھا والا کوئی نصری ہے یا نہیں ہے کدھر ہے آپ کو پتا ہوگا تو بتا بھائی مہربانی کر کے کون سا کجور صحیح یا اچھا ہے اور کتنا فوٹ مسلا فاصلہ رکھنا ہی ہے سوڑا بھائی مہربانی کر کے تھوڑا بتا سلام علیکم برحمت اللہ برکات سلام علیکم برحمت اللہ برکاتو کی عالم ایتی کیا خریت اتنا شکر الحمد اللہ وہی دو بات گول گیا تھا مہربانی کر کے ہی بات بتا دینا مسلا کونسا موسم میں کجور لگانا چاہیے اور کتنا عمر ہونا چاہیے مسلا کتنا بڑا ہونا چاہیے اس کی بارے میں مہربانی کر کے تھوڑا بتا دینا اسلام علیکم اللہ برحمت میری جان سب سے پہلے تو خجور کا ڈی جی خان تو ایسے ہی علاقہ ایسا ہے ڈی جی خان میں اور دوسرے ہمارے یہ گرم علاقے جو ہیں ان میں خجور خاصی پروان چڑھتی ہے اور ہمارے پاس الحمدللہ الحمدللہ کو ڈیڑھ سو کے لگ بگ قسمیں ہیں اور جب ان کا مقابلہ کرایا گیا تو پاکستان میں جو پہلے نمبر پہ آئی وہ ہے مکران کی اس کا نام ہے موراتی موراتی پہلے نمبر پہ اور بیگم جنگی دوسرے نمبر پہ اور پنجاب کی ایک ہے ڈکی ڈکی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ اور سندھ کی ہے اسیل وہ چوتھے نمبر پہ آئی ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہا کہ ایک سو پچاس کے قریب ہیں تو میں انشاءاللہ ایک پروگرام اس پہ الگ سے بھی کر دوں گا لیکن آپ میرا پروگرام دیکھیں گے خجور گو اس کو سارا سال ہی لگا سکتے ہیں لیکن بیسٹ موسم دو ہیں ایک فروری مارچ کا اور دوسرا ستمبر اکتوبر کا تو فروری مارچ میں اور ستمبر اکتوبر میں اور اس کے زیر بچے آپ کو ملیں گے مختلف جگہوں سے خیرپور سے اگر آپ وہاں سے لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ پتہ کر لیں اور اسی طرح آپ کو مکران سے جو ہے وہ موراتی مل جائے گی یہ مختلف جگہیں اس آڈیرہ اسماعیل خان سے مل جائے وہاں سے بھی مل جائے گی وہاں پہ بھی ہمارے انسٹیچوٹ ہیں جہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں باقی رہا اچھی ہے اور بتانا چاہے کہ میرے پاس یہ پودے ہیں کیونکہ میں نے جب بتایا بہت ساری اقسام ایک سو پچاس کے قریب قریب یعنی حلاوی ہے مکران ہے ڈکی ہے زہدی ہے اسیل ہے زیرین ہے شامران ہے اخروٹ ہے بیگم جنگی ہے اور موراتی تو میں نے بتایا موزاتی بھی کہتے ہیں کوئی موراتی کہتے ہیں اسی طرح سیل ہے حسین ہے اسی طرح وشتاری ہے گوک نہ ہے اور اسی طرح جھالکی ہے چشک ہے سنٹ گراک ہے روغنی ہے کیا کیا نام بتاؤں آرکی ہے حلینی ہے کنگو ہے اور جو میں جہاں کام کرتا رہا ہوں وہاں بہت زبردست بسرہ کے قریب میں نے پانچ سال پڑھا ہے اور وہاں میں دیکھتا رہا ہوں وہاں ان کے حلاوی بہت زبردست ہے حلاوی اور خدروی بہت اچھی ہے سکری بہت پیاری ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں جو آپ کو اچھی ملے ہمارے ہاں جو پاکستان میں ٹاپ اگست ستمبر میں اگست ستمبر میں آپ لگا لیں زیادہ بہتر ہے اگست ستمبر اور ادھر فردی مارچ تو میری جان یہ اور اس کے لئے گھڑے کھو دیں آپ رہاں فاصلہ کتنا رکھنا ہے 21 فٹ سے کم نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے ویسے 20 سے 25 فٹ کا رکھتے ہیں 25 25 فٹ کا رکھیں زیادہ بہتر ہے مربع کر لیں پودے سے پودے کا اور لائن سے لائن کا فاصلہ 25 25 فٹ رکھیں گے تو بہت بہترین رہے گی ریزلٹس بھی بہت اچھے آئیں گے اللہ فضل کرے گا اور اس کے لئے تین بھائی تین کے گڑے خود کے ابھی سے تیاری کریں اور اوپر والی ایک فٹ کی مٹی کو لدھ رکھیں اور دوسری نیچے والی کو نکال دیں اور جو اوپر والی ایک فٹ کی مٹی ہے اس کے برابر بھل اور اس کے ساتھ آپ اچھی گلی سڑی گوبر کی خاد وہ مکس کر کے بھر دیں بلکہ گڑے بھر چھین چھ اونچے بھر دیں تاکہ پانی وانی لگے اچھی طرح تو نیچے وہ بیٹھ جائے زمین اور پھر اس کے بعد پودے لے آئیں اور پودے لگائیں بسم اللہ کر کے اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور بھی کوئی مسئلہ ہو دعاوں کا اختتام کرتے ہیں ایز یوجل حدیث مبارک بھائی حضرت ابو عبد الرحمن بلال بن حارف رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لئے قیامت کے دن تک اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے یہ میں امام مالک ترمزی سے میں یہ کوٹ کر رہا دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ